لیجنڈ میزک ڈائریکٹر مدن مون نہ جانے کتنے نایاب گانے انہوں نے ہندی فلم سنگی جگت کو دیئے مگر افسوس ایک بھی فلم فیر آوار ان کے نام نہیں ہے ایک غزل جس کو ایک فلم کے اندر تین الگ الگ سیچویشنز پر پکچرائز ہونا تھا مدن مون صاحب نے اس ایک غزل کی تین الگ الگ دھنے بنا کر کمال کر دیا تھا مدن مون صاحب کا وہ گانا جو 18 سال سے ریجیکٹ ہوتا رہا تھا جب سیلیکٹ ہوا تو امر گانا بن گیا نمسکار مہمہ اشکولی بالیوڑ سنگیت کے سفر سے دوستو مدن مون پورا نام مدن مون کھولی انیس سو چوبیس میں بغداد میں ان کا جنم ہوتا ہے کچھ سال بعد ان کے پتا ان کو لے کر کے پریوار کو لے کر کے لاہور میں آ کر کے رہتے ہیں لاہور سے ہی مدن مون صاحب کی سکولنگ ہوتی ہے انیس سو چالیس کے دشک کی باتیں ان کے پتا چننیلال ممبئی کا رکھ کرتے ہیں بزنس کے لیے اور یہی سے مدن مون صاحب کو سنگیتکار بننے کی نہیں بلکہ ایکٹر بننے کا چسکہ لگا تھا ان کے پتا کے اچھے کانٹیکٹ تھے فلمی دنیا میں مگر ان کے پتا نہیں چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا ایکٹر بنے حالکہ انہوں نے سنگیت بھی سیکھا تھا لیجنڈ ایکٹریس درگیس کی مات جدن بائی سے مگر پھر بھی وہ ایکٹر بننا چاہتے تھے مگر ان کے پتا کو منظور نہیں تھا ان کے پتا نے بہتری اسی میں سمجھا کی وہ فوج میں جائیں اور فوج میں کام کریں تو مدن مون صاحب فوج میں گئے سیکنڈ لیفٹینن کے طور پر انہوں نے فوج میں کام کیا دو سال بعد جب فوج سے واپس وہ سیویل لائف میں آئے تو ڈائریکٹ انہوں نے لکھناؤ ریڈیو سٹیسن کا رکھ کیا اور لکھناؤ ریڈیو سٹیسن میں انہوں نے بطور اسسٹینٹ پروگرائمر کام کیا یہی سے ان کا روزان میجک ڈائریکٹن کی طرف ہوا یہاں ان کی بڑے دگج گائکوں استادوں سے ملاقات ہی ان میں دو بڑے نامیں تلت محمود ایک بیغم اکتر جو غزل کی لیزنٹ ہے ایسے لوگوں سے ان کی ملاقات ہی تو انہوں نے سوچا ان کو میجک ڈائریکٹن ہی کرنا ہے حالانکہ کچھ سال تک انہوں نے آل انڈیا ریڈیو دلی میں بھی کام کیا 1947 اور 1948 میں مدن مون صاحب نے کچھ گزلوں کو کمپوز کیا جو ان کے پرائیوٹ ایلبم کے لیے تھی انہوں نے ان گزلوں کو گایا جب ان کے پتا نے ان کی دھنے سنی تو ان کے پتا اتنے بھاوک ہو گئے جو نہیں چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا فلموں میں کام کرے ان کی دھنے سن کر کے انہوں نے ازازت دے دی تھی مدن مون صاحب کے آپ فلموں میں کام کرو بطور میجک ڈائریکٹر جو ان کو پہلی پکچر ملی تھی وہ تھی آنکھیں جو 1950 میں آئی تھی اسٹار کاس میں اس کے بھارت بسند تھے مگر آنکھیں پکچر میں ایک بھی گانا انہوں نے لطا جی سے نہیں گوایا جس کا ان کو افسوس تھا اور یہی سے ایک دلچسپ قصہ شروع ہوتا ہے لطا جی کو کیسے انہوں نے بہن بنایا جب آنکھیں میں انہوں نے نہیں گوایا لطا جی سے ان کو بہت اکھرا بہت برا فیل ہوا تو رکچہ مندن کا دن تھا وہ لطا جی کو وہ اپنے گھر لے گئے اور وہاں پہ راکھی رکھی ہوئی تھی انہوں نے لطا کو کہا کہ اب راکھی میرے ہاتھ میں باندھو لطا جی نے راکھی باندھی تو مدن مون صاحب نے لطا جی سے وعدہ کیا کہ آج سے آپ میری ہر فلم میں گانا گاؤ گی لطا جی نے یہ وعدہ ان کے مرنے کے بعد بھی نہیں بھایا جیہاں 2004 میں ویرزارہ آئی تھی ان کے مرنے کے 28 سال بعد ان کی دھنوں کو استعمال کیا گیا تھا بطور میزک ڈائریکٹر ان کا نام تھا مدن مون کا ویرزارہ میں تو ویرزارہ میں کہتے ہیں مدن مون کے کارن 28 سال بعد ان کی موت کے لطا جی نے بہن ہونے کا فرض نبایا اور ویرزارہ کے سارے کے سارے گانے جو مدن مون صاحب کے کمپوز کیے ہوئے تھے وہ لطا جی نے گائے مدن مون صاحب کے کارن تو ایسا رشتہ تھا پویتر ان کا لطا جی سے بھائی بہن کا لطا جی کو جب بہن بنایا اس کے بعد ایک سے ایک گانے انہوں نے گوائے ہے اسی میں پیار کی آبرو تو جہاں جہاں چلے گا میرا سایا ساتھ ہوگا نہ تم بے وفا ہو نہ ہم بے وفا ہیں ملو نہ تم تو ہم گبرائے ایسے ایسے نایاب گانے لطا جی سے گوائے اور ایک کمپوزیشن تو ایسی تھی جو لطا جی نے گائی تھی مدن مون صاحب کے لیے ہے اسی میں پیار کی آبرو تو اس دھنکو اس گانے کو سن کر ناوشاہ صاحب اتنے امپریس ہوئے تھے مدن مون صاحب سے ناوشاہ صاحب کی اپنی ویلو تھی ایک لیجنڈ میزک ڈائریکٹر انہوں نے اس دھنکو سن کر کے کہہ دیا تھا مدن مون صاحب کو کہ ان کی ایک دھن پر ہے اسی میں پیار کی آبرو اس دھن پر میرا سارا کا سارا سنگیت قربان اس طریقے سے ناوشاہ صاحب اس دھن پر فدا ہو گئے تھے قربان ہو گئے تھے تو یہ تھی خاصت مدن مون صاحب کی رفی صاحب کے ساتھ اچھا کلوبریشن رہا مننا ڈے صاحب کے ساتھ اچھا کلوبریشن رہا طلط محمود صاحب کے ساتھ بھی ان کا اچھا کلوبریشن رہا رفی صاحب کے ساتھ انہوں نے اتنے نایاب گانے دیئے کر چلے ہم فدا جانو تن ساتھیوں میں یہ سوچ کر اس کے در سے اٹھاتا تم جو مل گئے ہو تو جہاں مل گیا ایسے سے گانے یہ دنیا یہ محفل ایسے سے گانے انہوں نے رفی صاحب کو دیئے رفی صاحب سے گواہے جو نیاب گانے ہیں امر گانے ہیں اگر منناڈے صاحب کی بات کرے تو منناڈے صاحب اتنا زیادہ امپریس تھے مدنمون صاحب سے وہ ان کی تعریف کرتے نہیں تھکتے کئی انٹرویوز مدنمون صاحب کے بارے میں منناڈے صاحب کے آپ کو مل جائیں گے کہ کیسے انہوں نے گوایا تھا دیکھ کبیرہ روئے کا کلاسیکل گانا کون آیا میرے من کے دوارے پھر ایک باورچی کا ذکر ہمیشہ کرتے ہیں مننا منناڈے صاحب سے گوایا انہوں نے منناڈے صاحب نے ایک اور رومنٹک سانگ آیا جو جو ایورگرین سانگ ہے منناڈے صاحب اور مدنمون صاحب کا وہ گانا ہے ہر طرف بسیح افسانے ہیں یہ ہندوستان کی قسم کا گانا تھا اگر تلت محمود صاحب کی بات کریں تو تلت محمود کو غزل کین کہا جاتا ہے مگر جو ایک آواز کی جو رینج تھی تلت محمود صاحب کی اس کا جو صحیح استعمال کسی نے کیا تو وہ تھے میزک ڈائریکٹر مدنمون صاحب جیاں جہاں آرہ میں آپ تل تیری آگ کے آسو پی جاؤں ایسی میری تقدیر کا ایک الگ رینج آپ کو ملے گی پھر وہی شام وہی غم وہی تنہائی ایک الگ رینج تلت محمود کو ملی گی تو اس رینج کو انٹروڈیوز کرایا مدنمون صاحب نے تلت محمود صاحب کی تو ایسے تھے مدنمون صاحب مگر اتنے نایاب گانے دینے کے باوجود بھی ایک بھی فلم فیر آوارڈ نہیں ملا انیس سو چو سٹھ میں نومینٹ ضرور ہوئے تھے وہ کونتی کے لیے مگر اس سمیں دو فلمیں ٹکر دے رہ تھی وہ کونتی کو ایک تھی سنگم اس کے گانے بھی دھوم مچا رہے تھے دوسری فلم تھی دوستی مگر نہ تو سنگم کو فلم فیر آوارڈ ملا بیسٹ میجک ڈیریکشن کے لیے نہ وہ کونتی کو آوارڈ ملا بیسٹ میجک ڈیریکشن کے لیے اس سے میں جو بیسٹ میجک ڈیریکٹر کا آوارڈ لے گئے تھے اس دور کے نیو کمر لیجنڈ لکسیم کان پیرالال کو دوستی کے لیے میجک ڈیریکشن کے لیے آوارڈ ملا تو یہاں بھی مدنمون صاحب کے قسمت ایسے تھی فلم فیر آوارڈ نہیں ملا ہاں ایک نیشنل آوارڈ ضرور ان کے نام ہے جو دستک فلم کے لیے ان کو ملا جو انیس سو اکتر میں ان کو دیا گیا تو یہ اچیمنٹی مدنمون صاحب کو ایک راستے پروسکار کے علاوہ اور کوئی پروسکار ان کو نہیں ملا تھا مدنمون صاحب کا ایک اور دلچسپ قصہ ہے دوستو ایک فلم بن رہی تھی جو انیس سو چونسٹھ میں آئی تھی اس میں ایک غزل جس کے نو شیر کہلو نو انترے کہلو نو اسٹینجاز کہلو ان نو اسٹینجاز کو تین الگ الگ سیچویشنز پر پکچرائز ہونا تھا تین الگ الگ سیچویشن پکچرائزن الگ الگ تو اس ایک غزل کو تین دھنوں میں بانٹنا بڑا مشکل تھا مگر یہ کام کیا مدنمون صاحب نے جی ہاں یہ غزل تھی فلم غزل کی جو انیس سو چونسٹھ میں آئی تھی کسے پیش کروں اب دیکھیں کسے پیش کروں کو آپ سنیں گے تو غزل ایک کی ہے مگر سیچویشن الگ الگے مدنمون صاحب نے ان تین دھنوں کے اس طرح سے کمپوس کیا ہے تو کسے پیش کروں مگر پتا نہیں جلتا الگ الگ سیچویشن پر انہوں نے استعمال کیا جیسے رنگ اور نور کی بارات کسے پیش کروں آپ اس کو سنوں گے بالکل بالکل الگ لگے گی رفی صاحب نے اس کو گایا گرمی عشق کے زذبات کسے پیش کروں رفی صاحب نے اس کو گایا یہ الگ لگتی ہے اسی فلم میں جو لطم انگیسکر سے کسے پیش کروں انہوں نے گایا وہ تھی نگمہ اور شیر کی سوغات کسے پیش کروں تو یہ ایک الگ طریقے کی دھنتی تو ایک غزل تین الگ الگ دھنے بعد میں مدنمون صاحب نے کہا بھی تھا اس کے شاعر سائر لدھیانوی کو دیکھی آپ نے تو ایک غزل لکھی ہم نے اس کو تین دھنوں میں بار دیا تو یہ نایاب کام تھا مدنمون صاحب کا اور ایک اور قصہ یاد آ رہا ہے دوستو مجھے بہت انٹریسٹنگ قصہ ہے مدنمون صاحب کی ایک دھن جو بار بار ریجیکٹ ہوتی آ رہی تھی ریکارڈ ہونے سے اٹھارہ سال پہلے انہوں نے یہ دھن بنائی تھی جس ڈائریکٹر کو سناتے تھے تو وہ ڈائریکٹر اس کو ریجیکٹ کر دیتا تھا مگر جب انہیں وہ کون تھی پکچر ملی تو اس کے ڈائریکٹر جو تھے راج خوصلہ ان کو یہ دھن بڑی پسند آتی ہے اور وہ اس کو فائنل کر دیتے ہیں جی ہاں اس دھن کا جو گانا بنا وہ تھا نینہ برسے ریم جم ریم جم پیاتو ریون کی آس یہ امر گانا بنا بعد میں اور ایک دوسری دھن انہوں نے جو راج خوصلہ کو سنائی تھی وہ راج خوصلہ نے ریجیکٹ کر دی تھی مگر جب منوس کمار صاحب نے اس دھن کو سنا وہ اس سے کافی پرباہ ہوئی تو انہوں نے راج خوصلہ کو سمجھائے کہ اس دھن کو فلم میں رکھیں جہاں دوسری دھن جو ریجیکٹ ہوئی تھی جو راج خوصلہ نے ریجیکٹ کی تھی وہ دھن تھی لگ جا گلے پھر ہسی رات ہونا ہو آپ سوچ لیجئے اگر یہ دو دھنے راج خوصلہ بھی ریجیکٹ کر دیتے تو میں یہ کہتا ہوں جو مدنمون صاحب کا سنگیت کا خزانہ ہے ان دو گانوں کے بغیر نینہ برسے ریم جم ریم جم لگ جا گلے پھر ہسی رات ہونا ہو ان کے بینا ادھورہ ہے دوستوں مدنمون صاحب شراب کے بہت عادی تھے انفورچنیٹ انیس سو پچھتر جون میں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور بیماری تھی شراب ان کا لیور خراب کر چکی تھی اور اپنی دو فلموں کی کامیابی نہیں دیکھ پائے یہ بہت درباگی پون بات ہے جی ہاں وہ دو فلمیں جن کے میزک نے بڑا دھون مچایا جو انہوں نے اپنی موسم سے پہلے کی تھی ایک فلم تھی موسم موسم کے گانے آپ سن لی جیے رکے رکے سے قدم دل ڈھونتا ہے پھر وہی لیلہ مزنو کا کام کرتے کرتے ہیں ان کے ڈیتھ ہوئی تھی لگ بگ پورے گانے انہوں نے لیلہ مزنو کے بنا دیئے تھے اسی فلم کے گانوں کے دور اور ان کے ڈیتھ ہوئی تھی بعد میں لیلہ مزنو کا میزک جو کمپلیٹ کیا تھا وہ جہ دیو نے کیا تھا اور لیلہ مزنو کے گانوں نے بھی بہت دھوم مچائی تھی مگر موسم اور لیلہ مزنو کی کامیابی مدنمون نہیں دیکھ پائے دوستو مدنمون صاحب کو کوئی آوارڈ فلم فیر آوارڈ ملا ہو یا نہ ملا ہو مگر ان کی میوزک پاکٹ سے جو ہمیں ایک نیاب گانا ملا تم جو مل گئے ہو تو جہاں مل گیا اور یہ گانا ہم سب کو سکون دیتا ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے جب بھی آپ یہ گانا سنتے ہوں گے آپ کو محسوس ہوتا ہوگا یہ گانا بالکل الگ ہٹ کے رفیس آپ سے گوایا مدنمون صاحب نے تم جو مل گئے ہو تو ایسے تھے مدنمون صاحب تو خیر آس کا قصہ یہی تک پھر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور قصے کے ساتھ مہشکولی کو دیجئے گا عزازت گوڈ بائی گوڈ لک اینڈ ٹیک کیے